عبدالوحاب سقفی اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لیں پھر تواف اور سعی کے بعد بالت رشوالیں اور احرام کھول ڈالیں لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنہ ہیں اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم منا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس حج میں حائزہ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے تواف کے سوا اور دوسرے ارکانِ حج ادا کیے پھر جب پاک ہو لیں تو تواف بھی کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنائیم لے جائیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں اس طرح آئیشہ رضی اللہ عنہ نے حج کے بعد عمرہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1651 اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے اور ان سے حفظہ بن تسیرین نے بیان کیا کہ ہم اپنی کماری للکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے پھر ایک خاتون آئیں اور بنی خلف کے محل میں جو بسرے میں تھا ٹھہریں انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن امی آتیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں تھیں ان کے شوہر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہاد کیے تھے اور میری بہن چھے جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھی وہ بیان کرتی تھی کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی کو اپنی چادر اسے اڑھا دینی چاہیے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہیے پھر جب امی آتیہ رضی اللہ عنہ خود بسرا آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ امی آتیہ رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی کہتی میرے باپ آپ پر فیدہ ہوں ہاں تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے باپ آپ پر فیدہ ہوں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکیاں اور پردے والیاں بھی باہر نکلیں یا یہ فرمایا کہ پردے والی دو شیزائیں اور حائزہ عورتیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں لیکن حائزہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں میں نے کہا اور حائزہ بھی نکلیں انہوں نے فرمایا کیا حائزہ عورت عرفات اور فلان فلان جگہ نہیں جاتی ہیں پھر عیدگاہی جانے میں کیا حرج ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1652 صفیان سوری نے عبدالعزیز بن رفی کے واسطے سے بیان کیا کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کی نماز آٹھویں زلحج میں کہاں پڑھی تھی اگر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے انہوں نے جواب دیا کہ منہ میں میں نے پوچھا کہ باروین تاریخ کو اثر کہاں پڑھی تھی فرمایا کہ محصب میں پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حق کام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 1653 عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابوبکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ میں آٹھویں تاریخ کو منا گیا تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ملا وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن زہر کی نماز کہاں پڑھی تھی اور انہوں نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 1654 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں دو رکعات پڑھیں اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے رہے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں دو ہی رکعات پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1655 حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں دو رکعات پڑھائیں ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1656 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکعات نماز پڑھائی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو ہی رکعات پڑھائی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو ہی رکعات لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان چار رکعاتوں کے بدلے مجھ کو دو رکعات ہی نصیب ہوتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1657 سالم ابو نصر نے بیان کیا کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا انہوں نے ام فضل رحمت اللہ علیہم سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1658 امام مالک نے محمد بن ابی بکر سقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو مناس عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا اور کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کوئی اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1669 سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ کرے سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن سورج جھلتے ہی تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا حجاج باہر نکلا اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی اس نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے آپ نے فرمایا اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ اس نے کہا کیا اسی وقت عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی محلت دیجئے کہ میں اپنے سر پر پانے ڈال لوں یعنی غسل کر لوں پھر نکلتا ہوں اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر گئے اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار اور وقوف عرافات میں جلدی کرنا اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 1660 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابو نظر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے ان سے عم فضل بن تحارس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرافات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1661 سالم نے خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ میں اترا تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر تُو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم نے سچ کہا صحابہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زہر اور آثر ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا سالم نے فرمایا اور کس کی سنت پر اس مسئلے میں چلتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1662 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبدالملک بن مروان خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرے جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا سورج جھل چکا تھا آپ نے حجاج کے دیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا حجاج کہاں ہے حجاج باہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چل جلدی کر وقت ہو گیا حجاج نے کہا ابھی سے ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں حجاج بولا کہ پھر تھوڑی محلت دیجیجیے میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے حجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد ابن عمر کے بیچ میں چلنے لگا میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم سچ کہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ترے سٹھ عمر بن دینار نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جبیر بن متعن نے ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپنا ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا دوسری سند اور ہم سے مستد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن آہنہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن مطم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا یہ دن عرفات کا تھا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں میری زبان سے نکلا قسم اللہ کی یہ تو قریش ہیں پھر یہ یہاں کیوں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1664 علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمس کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر تواف کرتے تھے ہمس قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے اور بنی کنانہ وغیرہ جیسے خزا لوگوں کو خدا واسطے کپڑے دیا کرتے تھے قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر تواف کر سکیں اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر تواف کر سکیں اور جن کو قریش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرتے دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے حشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں یعنی عرفات سے سورہ بقرہ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 1665 امام مالک نے حشام بن عروہ سے غبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میں بھی وہی موجود تھا کہ حجت الودا کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے ذرا تیز لیکن جب جگہ پاتے حجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے انق تیز چلنے اور نس انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں فجوہ کے معنی کشادہ جگہ اس کی جمع فجوات اور فجا ہے جیسے رکوہ مفرد رکا اس کی جمع اور سورہ سعاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1666 حمات بن زید نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضاء حاجت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1667 جویریہ نے نافے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے وہاں آپ قضاء حاجت کرتے پھر وضوح کرتے لیکن نماز نہ پڑھتے نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1668 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن حرملہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کمائے عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضوح کا پانی ڈالا آپ نے ہلکا سا وضوح کیا میں نے کہا یا رسول اللہ اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح یعنی دسویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1679 قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبے کہتے رہے تاں کے جمراہ اقبا پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے کنکریاں ماری صحیح بخاری حدیث نمبر 1670 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور اونٹ ہاکنے کا اور اونٹوں کی ماردھال کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنے کولے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگو آہستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ادعو کے معنی ریشہ دوانیاں کریں خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں اسی سے سورہ کحف میں آیا ہے پجرنا خلاقہما یعنی ان کے بیچ میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1671 موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں قریب نے انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میدانِ عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر گھاٹی میں اترے جو مزدلفہ کے قریب ہے وہاں پیشاب کیا پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا خوب پانی نہیں بھایا ہلکا وضو کیا میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آکے ہے اب آپ مزدلفہ تشریف لائے وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا پھر نماز کی تکمیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ دیروں پر بٹھا دیئے پھر دوبارہ نماز عشاء کیلئے تکمیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بہتر ابن عبی الزاب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تحتر عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید ختمی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھ سو چھتر ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبدالرحمان بن یزید سے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی آزان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا اس نے آزان تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر دو رکت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا میرا خیال ہے راوی حدیث زہیر کا کہ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے آزان دی اور تکبیر کہی عمرو راوی حدیث نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ شک زہیر عمرو کے شیخ کو تھا اس کے بعد عشاء کی نماز دو رکت پڑھی جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف دو نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور فجر کے نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1675 سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منہ آ جاتے تھے بعض تو منہ فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد جب منہ پہنچتے تو کنکریاں مارتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھے اتر حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے آکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منا روانہ کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ستتر عبداللہ بن عبی یزید نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا بھیج دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو اٹھتر اسما کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اسما بنت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رات کی رات میں ہی مزدلفہ پہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے کیا چاند دوب گیا میں نے کہا کہ نہیں اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر بعد پھر پوچھا کیا چاند دوب گیا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو منہ کو چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے وہ منہ میں رمی جمراہ کرنے کے بعد پھر واپس آگئیں اور صبح کی نماز اپنے دیرے پر پڑھی میں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیر ہی میں نماز صبح پڑھ لی انہوں نے کہا کہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو انا سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی آپ بھاری بھر کم بدن کی عورت تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ایسی ابو نئیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے اجدہام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی وہ بھاری بھر کم بدن کی خاتون تھی اس لیے آپ نے اجازت دے دی چنانچہ وہ اجدہام سے پہلے روانہ ہو گئیں لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو اکاسی آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امارہ نے عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دو نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا آپ نے مغرب اور اشاہ ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو بیاسی اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے حج شروع کیا پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ آزان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی کوئی کہتا تھا کہ ابھی بھی صبح صادق نہیں ہوئی اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں یعنی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرہ ہو جائے اور فجر کی نماز اس وقت پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا حدیث کے راوی عبدالرحمان بن یزید نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی آپ دسویں تاریخ تک جمرہ اقبہ کی رمی تک برابر لبے ایک پکارتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1683 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے عمر بن میمون کو یہ کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرقین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کہتے تھے اے طبیر تُو چمک جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1684 ابن جریج نے خبر دی انہیں آتانے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر آیا تھا فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبے ایک پکارتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1685 وحب بن جریج نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے یونس ایلی نے ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے مزدلفہ سے منا جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبہ کی سواری تک مسلسل لبے کہتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1686 1687 ابو حمزہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تمتہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمتہ میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے یا کسی قربانی اونٹ یا گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتہ کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتہ ہے اب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ ہو اکبر یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہا کہ وحب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے عمرت متقبلہ وحج مبرور اس میں عمرے کا ذکر پہلے ہے یعنی یہ عمرہ مقبول اور حج مبرور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1688 امام مالک نے خبر دی انہیں ابو زناد میں انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے تو آپ نے پھر فرمایا افسوس سوار بھی ہو جا ولک آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1689 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جا اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا سحی بخاری حدیث نمبر 1690 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں تمتہ کیا یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا اور عابض الحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا پھر حج کے لیے لبیک پکارا لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتہ کیا یعنی عمرہ کر کے حج کیا لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لائے ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا تواف کر لیں اور صفہ اور مروہ کی صحیح کر کے بال ترشوالیں اور حلال ہو جائیں پھر حج کے لیے از سر نو آٹھویں ذلحج کو احرام باندھیں ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو وہ تین دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور سات دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے تواف کیا پھر حجر اسود کو بوسا دیا تین چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی چار میں معامولی رفتار سے چلے پھر بیت اللہ کا تواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی سلام پھیر کر آپ صفہ پہاڑی کی طرف آئے اور صفہ اور مروہ کی سعی بھی سات چکروں میں پوری کی جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیا تھا ان سے اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہ کر لیا اور یوم نہر دسمی زلحج میں قربانی کا جانور بھی زباح نہ کر لیا پھر آپ مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا جب تواف افاظہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ کے لئے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی جو لوگ اپنے ساتھ حدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1691 اور وہاں سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبر دی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا بلکل اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1692 حماد نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے بیان کیا کہ عبداللہ کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا جب وہ حج کے لیے نکل رہے تھے کہ آپ نہ جائیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ بد امنی کی وجہ سے آپ کو عبیداللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے چنانچہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیدہ پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا اور فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں اس کے بعد قدید پہنچ کر حدی خریدی پھر مکہ آ کر دونوں کے لیے تواف کیا اور درمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ حلال ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1693 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے جب ذل حلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی کو ہار پہنایا اور اشار کیا پھر عمرے کا احرام باندھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1694 1695 افلاح نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے پھر آپ نے انہیں ہار پہنایا اشعار کیا ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف حدیث حرام نہیں ہوئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1696 نافے نے خبر دی انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا میں نے کہا یا رسول اللہ اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمع لیا ہے اور اپنی حدی کو قلادہ پہنا دیا ہے اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا گوند لگا کر سر کے بالوں کو جمع لینا اس کو تلبیت کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1697 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حدیثات لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1698 افلاح بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قلادے خود بٹے تھے پھر آپ نے انہیں اشار کیا اور ہار پہنایا یا میں نے ہار پہنایا پھر آپ نے بیت اللہ کے لیے انہیں بھیج دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1699 امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر بن عمرو بن حضم نے خبر دی انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ زیاد بن عبی صفیان نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے حدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تاں کہ اس کی حدی کی قربانی کر دی جائے عمرہ نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی تھی اور حدی کی قربانی بھی کر دی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو